السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں اب تمام حضرات خیر وافت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ بولنا کیسا ہے سنیں آج اگر کوئی انشاءاللہ کہتا ہے کسی سے کوئی بات پوچھے یا کچھ کام کو آنے کو کہے یا کچھ بھی کہے تو سامنے والا انشاءاللہ کہتا ہے انشاءاللہ کہنے کے بعد دوسرا جو سننے والا تو ہوئی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کام نہیں کرے گا یعنی کہ شک والی بات میں لوگ سمجھتے کرے گے انشاءاللہ بولا تو یہ اس کے اندر شک ہے پوری بات بولو حقیقت کیا ہے تم یہ کام کروگے نہ کروگے اس طرح کے معاملات آتے تو انشاءاللہ بولنے کیسا اور کب بولنا چاہیے حضور مفتی سلمان عظری صاحب قبلہ کے زبانی سنیں انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں بعض لوگوں کو شک لگنے لگتا ہے ارے پکا بولو نا انشاءاللہ ہر پکی بات پر بھی بولا جائے ہاں یہاں ہمارے ہاں اس طرح کا رواج ہے شروع میں ایسا تھا ہم جو ہے مصر میں بس جا رہی تھی ہمارے جہاں ہوں جانا ہے کالیج کلیہ پہ نمبر بھی بھی ہے بس کا لیکن شک ہو رہا تھا تو بس کے ریور سے ہم نے پوچھا کہ یہ کلیہ جائے گی مدینہ نصر جائے گی اس نے کہا انشاءاللہ تو مو دیکھتے کھڑے رہے ہیں پھر سے اس نے پوچھا کہ جائے گی وہاں پہ جائے گی اس نے کہا انشاءاللہ بیٹھو یہ انشاءاللہ وہ یقین کے لئے بول رہے ہیں لیکن جو کھڑے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ پکا ہے بھی کی نہیں نعوذ باللہ یہاں لوگوں نے بھی جو ہے اس طرح سے بنا لیا ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاما ڈول ہے تو ہم یہ بول کے نکل جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی معاملے میں شک ہے تب بھی کہو انشاءاللہ لیکن جس معاملے میں یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ اب آپ کو اس مجلس میں بیٹھیں آپ گھر جانا ہے نا آپ سب کو جبکہ پکا معلوم ہے ابھی اٹھیں گے اب جائیں گے آپ سب کو لیکن آپ کو کہنا کیا چاہیے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میں جاؤں گا ورنہ ہمیں پتہ نہیں دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے بھی موتا سا انشاءاللہ کی عادت ہو اور اللہ نے اپنے رسول کو تنبیہ فرمائیے کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ کل میں بتا دوں گا بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اگر اللہ چاہے تو یہاں لوگوں میں یہ رواج قائم ہو ہر ایک آدمی یقین والے معاملے میں بھی کیا کہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو میں ہی کروں گا ہمارے استاد کہتے تھے ایک آدمی گھوڑا خریدنے کیلئے آیا پیسے تھے اس کے پاس پچاس ہزار روپے امام صاحب کے پاس آیا کہا جا رہےobi کہا گھوڑا خریدنے جا رہوں تو حضرت نے پوچھا کب آج ہی خرید ہو کہ کہاں اب بھی خرید کے لاروں امام صاحب نے حضرت نے کہا پیٹا انشاءاللہ بولو کہا انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہیں ابھی جا رہوں مارکٹ میں دیکھو پیسہ بھی ہے لے کی ہا ہونگا یہ یہاں کاری واحد ہے یعنی انشاءاللہ ہر اگر کی ضرورت نہیں ابھی جا رہوں پکا ہے لے کی ہی آوں گا انہوں نے کہا پھر بھی بولو کہا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے گیا وہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکٹ میں گیا تھا اس سے پہلے کھانے کے لیے کسی ہوتل میں گیا کھانا کھایا خوب پیریانی اگرہ ساری چیزیں کسی نے اس کے پاس پیسے مار لیا پوری پاکٹ کٹ لیا پورے جتنے پیسے تھے اب اس کے بعد اٹھا اس کے پاس بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے تو ہوتل والوں نے کہا یہ تو چور اپ چکا دکھ رہا ہے اتنا سب کھا لیا اور بل دینے کے لیے برسو پہلے کی بات ہے اس کو وہیں پر لگا دیا اور کہا کہ پورے برطن دھل کے جائے ہوتل کے پورے برطن اس سے دھلوائے صفائی کروائے شام ہو گئی کپڑے مہلے کچھے لے پتہ نہیں کتنے ٹیبل صاف کیا برطن دھویا اور واپس مو لٹکائے آیا عزت بیچ میں مل گئے امام صاحب کہا کہاں ہے گھوڑا تو اس نے کہا میں انشاءاللہ گیا تھا گھوڑا لانے انشاءاللہ کھانا کھا رہا تھا انشاءاللہ کسی نے پیسے چورا لیا پھر انشاءاللہ ہوتل والے نے برطن مجھوائیا پھر انشاءاللہ میں ٹیبل صاف کیا پھر انشاءاللہ وہ واپس آیا اب تو ہر بات پہ انشاءاللہ میرے عزیزو یہ کوئی انشاءاللہ یہ محورہ نہیں ہے تقیہ کلام نہیں ہے یہ یقین کو جتاتا ہے اللہ کی ذات سے آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے لٹ جانے کے بعد مت کہو سب کچھ ہونے کے وقت بھی کہو کہ اگر میرا مولا چاہے اسی طرح کی ایک روایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے ان کی سو بیویاں تھیں انہوں نے ایک رات یوں کہا کہ آج کی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا سب سے صحبت کروں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد بیٹا پیدا ہوگا لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا وہ گئے رات ساری بیویوں سے ملاقات لیکن ان کے اس قول کا کچھ بھی نہیں ہوا بعد میں ایک ہی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا کمزور روایتوں میں یہ فرمایا گا کہ اللہ نے فرمایا اگر انشاءاللہ وہ کہتے ہیں اللہ اگر چاہے تو رب تعالی ساری چیزیں ویسی فرماتا جیسے انہوں نے کیا ماشاءاللہ میرے پیارے عزیزوں جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں کچھ بھی کریں کچھ بھی بولیں تو انشاءاللہ ضرور بولا کریں اللہ نے چاہا تو یہ کام یہاں جانا ہو جو بھی ہو وہ ضرور کروں گا یا ضرور جاؤں گا آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں